اور اس وقت ایک اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے کافی بڑی خبر ہے جمہو کشمیر اسمیر انتخابات کے تعلق سے بی جے پی نے انتخابی منصور کمیٹی تشکیل دے دی ہے چیہاں بی جے پی نے جمہو کشمیر کے لیے جمہو کشمیر میں آئندہ جو اسمیر انتخابات ہونے ہیں اس کی تیاری کے تحت اپنے انتخابی منصور کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے جمہو کشمیر کے سابق ڈیپیٹی سی ایم نرمل سنگھ کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج دوپہر بارہ بجے یعنی آپ سے کچھ دیر بعد طلب کیا گیا ہے تو ایک طرف جہاں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یو دی تھی جے کے لیے اس نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ نیشنل کانفرنس نے بھی اپنی منصور بنانے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کے لیے کر وہ تیاریاں کر رہے تھے اور اب یہ خبر ہے کہ انتخابی منصور کمیٹی بی جے پی نے بھی تشکیل دے دی ہے اور جے کے کے سابق ڈیپیٹی سی ایم یعنی جمہو کشمیر کے سابق ڈیپیٹی سی ایم نرمل سنگھ کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ سوڈی جی یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کیا مطلب یہ اس کا نکالا جائے ایک تو یہ کہ کمیٹی کی تشکیل کتنا اہم ہے بی جے پی کے لیے اور اس سے کیا میسے جا رہا ہے کہ کیا واقعی اب انقریب تاریخوں کا بھی شاید اعلان ہو جائے گا تیاریاں مکمل ہیں چناؤ جلد ہونے والے ہیں دیکھیں ویسال اگر آپ کو یاد ہوگا اس چیز کا جو بیان تھا وہ اندری ایک تہہ منتر جو ہیں امیشہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آہ دیا تھا جب پانچ سکل دوستار امید کو سرس پٹایا گیا تھا کہا تھا کہ جمہو کشمیر پہ پہلے ایمٹیشن ہوگی وہ ہو چکی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخاب ہوں گے جن کی اب جو شکواد ہے قیاد یہ لگتے جا رہے ہیں کہ اب کبھی بھی جمہو کشمیر میں جو اسیمبلی انتخاب کی جو ریٹ ہیں جو مقرر کر کے بتا دی جائیں گی تو اسی سلسلے میں جو پھارتی جانسہ پارٹی ہے اس نے اپنی جو مینیفیسٹو کمیٹی ہے اس کا گڑھن کیا ہے وہ الیکشن مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی ہے اور یہ الیکشن کمیٹی جو ہے جمہو کشمیر کے جو پورا اکم مکمتر ہے جو پورا دیپٹی کے نرمل سنگھ ان کی خیادت میں یہ کمیٹی بنے گی انہیں اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا ہے اور دور طلب بات کی ہے جو مینیفیسٹو کمیٹی ہے یہ ان لوگوں دوارا ہیڈ کی جاری کی جو ایک ٹائم پہ ایٹی پی کے ساتھ جو جب ہوئے ہیں اور یہ بولو ہیں جمہو کشمیر میں سرکار چلانے کا انخبہ ہو بھی ہے بلکہ تو ہمیں اور بھی میمبر ہوگے اس کی ڈیٹیلز ابھی کچھ میں ہمارے سامنے آ جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ جمہو کشمیر میں اسیمبل کی پہلی میٹنگ ہوگی تو کہیں نہ کہیں آپ یہ بڑی خبر جب ہے جمہو کشمیر سے یہ اب کبھی بھی آسکتی ہے جمہو کشمیر میں اسیمبل کی اور جی ہم آپ کو سنپا رہے ہیں بیٹھے پھوڑی نور جسمنس آئی تھی لیکن ابھی آواز سافاری تو میرا سوال یہ تھا دونوں باتیں آپ نے لگ بگ بتا دی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس سے آہ یہ اندازہ بالکل لگایا جا سکتا ہے کہ انقریب تاریخوں کا اعلان آہ بھی شاید ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے نیو جیٹنگ جیکل کے پہلے ہی اپنے آہ ناظرین کو بتایا ہے کہ آٹھ سے دس اگست کے درمیان الیکشن کمیشنر آف انڈیا جو ہیں یعنی آہ ایسی آئی ان کا بھی دورہ ہونے والا ہے اپنے الیکشن کمیشنر کے ساتھ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی نے انتخابی آسملی رخواب کے تحت اپنی جو انتخابی منصور ہے اس کی کمیٹی کا آہ جو ہے آہ تشکیل دے دی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کمیٹی میں اور کن کن میمبرز کو رکھا گیا کچھ جانکاری اس بارے میں مل پا رہی ہے بھی چونکہ یہ قیادت تو آہ مل سن کے ہاتھ میں ہوگی لیکن اس کمیٹی میں اور کون کو شامل کیا گیا ہے آہ دیکھیں ابھی آہ پوری ڈیڈیل جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں آہ لیکن جب آج پہلی میٹنگ ہوگی لگ باگ دو پہر پارہ بجے کے قریب تو یہ پوری پکچر کلیر ہو جائے گی جی اس کمسٹی کے باقی روکنس میں باقی میمبر ہیں وہ کون کون ہے لیکن جو ہی ہمیں آہ سورس کے حوالے سے ہی ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو اے بی وی پی سے جڑے ہوئے ہیں اور جو پہلے بھی جمہو کشمیر میں جب پی ڈی پی کے ساتھ بی جے پی کا ایڈبندن تھا جی اُت ترکار میں جو لوگ چامل تھے وہ لوگ بھی ہیں آہ اس کمیٹی کے میمبر ہیں تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں جب یہ میٹنگ ہوگی ہمارے نمائنے لائیو ہوں گے ان کمیٹی کے میمبر سے بات ہوگی تو یہ ساری پکچر کلیر ہو جائے گی لیکن دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات نکت کے ساتھ نے آئی ہے جی جو دیش کی رولنگ پارٹی ہے بھاٹی جنتہ پارٹی اس نے اب الیکشن کے لیے جمہو کشمیر میں اپنی کمر کر لی ہے اور اب کسی بھی ٹائم جب کو کشمیر میں جب وہ آہ اسیمبلی الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ کلیر کر دی جائیں گی الیکشن کمیشن کی ٹیم جو ہے وہ جمہو کشمیر کے دورے پہ آ رہی ہے جہاں پر وہ ایżنسی کے آہ الہ عادی کاری اس سے پاچ کریں گے اس سے آہ جمہو کشمیر کے حالات کے بارے میں فیڈ بھیک لیا جائے گا کیونکہ آہ جمہو کشمیر کے جن غلط ہیں وہی ابھی اس اس میں بنے ہوئے تھے جیسے والے کیوں کی جاری گیت ٹیٹ سی وہ نہیں کی جارہی تھی جات کو کسپference کیا جارہا تھا لیکن آہ اب جت طرح کے جمہوں کے شمیر میں حالات بنے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم دیکھا پچھلے کچھ مہینوں میں جمہوں ریجن میں آتنگواد کی گھٹناوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھاری سنکھیا میں جو آتنگوادی ہیں وہ انپلٹریٹ کے جمہوں ریجن میں آ چکے ہیں جہاں پر وہ آتنگی گھٹیویدیوں پجام دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں کیا سپس لیے جائیں گے دوارہ کیا وہ دیں گے کہ ابھی انتخاب کرائے جائیں کیا وہ چاہیں گے کہ انتخاب کو تھوڑی دے کے لیے اور پوسپون کیا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آنے والے کچھ خاصے میں کلیر ہوں گی لیکن جتنی بھی پلٹسل پارٹس ہیں جمہوں کے شمیر میں آ چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے پیڈی پی ہو چاہے نیشنل کانفرنس ہو چاہے کانگریس ہو وہ آہ جتنے بھی یہاں پر ادھیکاری ہیں یا جتنے بھی آہ پارٹی ہیں وہ سب کی آہ سب کا فیڈ بیک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ گیا ہے کی جلدے جلد جمہوں پشمیر میں انتخاب کرائے جائیں جی اور آہ اب جب الیکشن کمیشن کی چیزیں یہاں آئے گی آہ تو آہ اسی سلسلے میں جو فائنل ڈیسیزن ہے وہ لیا جائے گا لیکن ہاں پولٹیکل پارٹس نے ایکٹیوٹی شروع کر دی ہیں بی جی پی نے اگر ایکٹیوٹی شروع یہ تو یہ صاف در چاہ رہا ہے کی بی جے پی کے جو آلہ ادھیکاری ہے جو ہائی کمانٹ ہے جی اس نے بی جی پی کے یہاں لوکل لیڈرز کو کو ہیڈ دے دی ہے اور آہ یہ آپ مان کے چلیے بھی الیکشن جو ہیں وہ جلد سے جلد کرائے جائیں گے اور جلد سے جلد الیکشن کی ڈیٹس کا جو جو انہیں چلیے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے آہ تو اس وقت کے ایک بڑی خبر آپ کو آہ نیو دیتی جے کے لیس دے رہا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ آہ بی جے پی نے جمہو کشمیر اسمبلی انتخابات آہ جو ابھی ہونے والے ہیں جن کے تانخوں کا اعلان ہونے والا ہے اس کے مدد نظر اپنے مینیفیسٹو کمیٹی تشکیل دے دی ہے آہ آہ جمہو کشمیر کے سابق ڈپیٹی سی ایم ڈکٹر ایمال سنگ کے قیادت میں اور آج پہلی بیٹھک پہلی میٹنگ بھی بارہ بھجے آج آپ سے کچھ در کے بعد اس کو لے کر ہونے والی ہے تو کافی بڑی خبر ہے اہم خبر ہے یہاں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب چناؤ جو ہے انقریب آہ بلکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسمبلی الیکشن ہے وہ دروازے پر دستک دیتا نظر آ رہا ہے